یہ میں نے کہا دیتا والا والا آئے آئیلنڈ سیریز کا ویلوگز نمبر 3 ہے یہ یہ ویلوگز پتایا سٹی سے شروع ہوگا اس ویلوگز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کون سے جگہ سے کس طرح سے حلال فود کھایا اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے جو ہمارے ڈالر چینج کروانے تھے وہ کہاں سے کس جگہ سے کروائے اور کس ریٹ پر کروائے ساتھ ہی ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے پتایا سے کس طرح سے جو کہ آئیلنڈ کا سفر تھا وہ تیہ کیا اور وہاں پہ جب ہم آئے تو کیا ہی یار بات ہے کیا ہی بات ہے دیسی فود کی بات کرے جو کہ انڈیا ریسٹورن تھا کمال کا تھا اس کے بعد ہم نے ڈراغن فروٹ ٹرائی کیا ڈراغن فروٹ کمال کا تھا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بوٹنگ پہ ڈرائیو کی مرتضا میں نے اتشام اور تائر بھائی نے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتائیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم نے کیپس لی یہ جو آنٹی ہے اس نے مرتضا کو اپنا بچہ بنا لیا تھا السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آکی خدمت میں حاضر ہوں بینکک تھائیلنڈ پتایا کیا یہ جو میرا ویلوگز ہے یہ تیسرا ویلوگز ہے سو آپ کو اس میں ویلکم سواگت کرتے ہیں انڈین ویورز کو اور ابھی ہم جو ہے وہ صبح اپنے ہوتل سے آئے ہیں بائٹ وہاں پہ ہم نے جو ڈالا بک کی ہے وہ ہے ریوو ہم نے بک کی ہے اور ابھی ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی دیسی فوڈ مل جائے پاکستانی کو ریسٹرانڈ ہو جہاں پہ ہم جا کے کچھ ایسی چیز خاص تھا جو کہ حلال ہو یہاں پہ پہلے بھی بتایا کہ حلال کا تھوڑا مسئلہ ہے اس لیے گھوم کے دیکھنا پڑتا ہے میرے ٹیبلر فرنڈز اتشام مرتضا اور تیر بھائی یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پورا چل موج مستی کر رہے ہیں اور شانی بھائی کچھ جلدی میں انٹرو دینا چاہے ہیں آپ تو نہیں کچھ میں نہیں ہوں کیوں آپ کے کیا بھر یہ بات ہے اور آپ کو کیا ہوگیا ہے یہ پٹ جو آپ نے نکالے ہی ہے مرتضا میرے فون کے سٹوریج بھول ہوگی اچھا وہ میں کام کر رہا ہوں اچھا جی دیر بھائی دوارے کیے ہوئے ہیں یہی علاوہ دو بھائی کیا کہنا کہا چاہ رہے ہیں بھائی آپ کھانا بھی نہ کریں گے اس کے بعد کیا ہوگی تو ان لوگوں کو بسکلی بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈالے والا بھائی جو ہے یہ کدھر سے ہمیں بیچ میں سے گلیوں سے نکال کے یہاں پہ لے کے آ رہا ہے بیچ پہ یہ سامنے بیچ کا خوبصورت بیو اور خوبصورت یہ دیکھیں ہاں لوگیشن آگی ہے ہم نے ادھر ادھر ہے سائیڈ پارک پلیز تو ابھی ہم ادھر اتریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں ہاں ویو چیک کریں کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت جگہ رات کو ادھر اپنی رونک ہے دن کی اپنی رونک ہے دونر ٹائم کی اور یہ ابھی جو ہے اور ابھی وہ دیکھ وہ کہہ رہا ہے پیچھے دیکھ کے اتر ہو ابھی ہم جو ہے وہ نیچے اتر ہیں اور یہاں پہ فورنر لڑکیں گھوم رہی ہیں جو دیکھ رہی ہیں یہ دیکھو کیسے دیکھ رہی ہے اور یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں مرتضی صاحب ابھی نیچے اتر رہے ہیں تیر بھائی بھی نیچے اتر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ مل ہے جس پہ دیسی فورڈ ہے اور اسی ریسٹورنٹ پہ جا کے ہم دیسی فورڈ کھائیں گے اور پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مسائل سنٹر تُو سمجھا ہاں نائے تُو سمجھا نہیں سامنے بیچ ہے اور یہ لوکل ان کی گاڑییں ہیں جو گزر رہی ہیں یہ ایک خوبصورت بیچ ہے جس پہ سامنے سائٹ پہ جو ہے وہ سٹریٹ ہے اور اس سائٹ پہ اگر وہ آپ کو میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں وہ انڈ پہ جو ہے وہ پہاڑ ہے پہاڑ کے بیچ میں یہ کچھ ریسٹورنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ویدر کی اگر بات کریں کلائمر کی اگر بات کریں تو کلائمر جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ گرمی کوئی زیادہ نہیں ہے نارمل ہے کلائمر یہ بائیک جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بائیک یہاں پہ مل جاتے ہیں اگر آپ رینٹ پہ بھی لینا چاہے ہیں نہیں ہیں وہ سامنے آپ کو میں اگر ابھی زوم کر کے دکھاؤں گا وہ دیکھیں بڑا سا پتایا لکھا ہوا ہے یہ ابھی ہم پتایا بیچ پہ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کچھ بورٹس کھڑی ہوئی ہیں کچھ کروز شپ کھڑے ہوئے ہیں بڑے بھی وہ اس سائٹ پہ جو ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کروز شپ کھڑے ہوئے ہیں بڑے اور یہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے یہاں پہ جو ہے وہ کھانے سے زیادہ یہاں پہ جو مسائل سینٹر ہے وہ سستے ہیں تو اس لیے آپ ہر لحاظ سے جو ہے وہ انجوائے کریں گے مزا آیا آپ کو اچھا لگے گا اچھی فیل آئے گی اچھی وائپز آئے گی جب بھی آپ کبھی اپنی ہوم گرنٹری سے انٹرنیشنل ٹرابل کریں تو آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ فن فوج مستی والے فرنڈز لے کے آئیں کیونکہ یہ پھر آپ اگر اکیلے ہوں گے تو وہ مزا نہیں کریں گے تو اس لیے جب بھی آئیں پورا انجوائے کریں اور انٹرنیشنل ٹرابل کریں انٹرنیشنل ٹرابل کرنا چاہیے یہ آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں آپ جناب ابھی ہر جگہ پہ آپ کو دس دس بیس بیس قسم کے جو ہے وہ مسائل سینٹر کلیب بم بیچ ہر چیز آپ کو ملے گی یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہے مشکل سے ملتا ہے تو یہاں پہ حلال فوڈ ملتا ہے جو کہ تلاش کرنے پہ ملتا ہے اور ہمیں ملے اور ابھی ہم وہاں پہ ہی جا کے گیا وہ حلال فوڈ ہوئی یہ دیکھیں ایٹی ایمز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ شاپس ہیں یہاں صاحب جو اپنی فیملیز کے لیے اپنے فرنڈز کے لیے کچھ بھی چیز بائے کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں چھوٹی this one this one this one second one one day three hundred baht وہ جو ہٹل کے پاس ہے وہاں سے لے لیں گے یہاں پہ جو بائک کا رینٹ ہے وہ ہے جی تین سو دو سو بات تین سو بات تو یہ یہاں سے بائک لینا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارا ہٹل دوسری سائیڈ بھی ہے تو وہاں پہ پاس بھی جو ہے وہ شاپ ہیں وہاں سے لے لیں گے اس لئے آئیڈیا لیے کہ ویسے رینٹ یہاں پہ کیا ہے کل گاڑی کا لیا تھا تو اس لئے بائک کا بھی چک کی ہے کہ بائک کا کیا سٹیٹس ہے یہاں پہ یہاں پہ وزٹر ٹرابل راتے ہیں اور یہ جو ہے وہ انڈین ریسٹورنڈ ہے یہاں پہ حلال فوڈ ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ رات کو ہم پتہ کر کے گئے تھے دونوں نے بولا ہے یہ دیکھیں جی یہ بلکل بیچ کے سامنے لوکیشن ہے یہاں پہ بلکل بیچ کے سامنے مہاراجہ ریسٹورنڈ انڈین یہاں پہ جو کچھ ملازم تھے وہ پاکستانی تھے تو اس لئے ان سے ہماری بات بھی پاکستان گجران والا سے تھے تو وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس حلال فوڈ ہوتا ہے ویسے بھی ہم کوئی ایسی چیز کھائیں گے جو کہ ویجیٹیبل ہو یا پھر کوئی دال وغیرہ ہو جی گائیز کیسا ہے آپ کو جی گائیز جی گائیز جی گائیز ریسٹورنٹ کیا ہے سوہر کے ناشتہ کے لیے اچھا تو ابھی کیا کریں گے آپ ابھی آپ کے بلاہ ختم ہونے کا انتظار کریں گے اچھا پھر اس کے بعد آپ کچھ کریں گے جی ریسٹورنٹ کیا کریں گے ابھی بلاہ تو کھانا کھائیں گے کھانا ضروری ہوگی ناشتہ بھی نہیں کیا بڑا ضروری ہوگی کون پتہ ہے جو دوٹی شٹی اندر جائے یا دماغ کام کرے گا دماغ فلال بوٹ ہوئے گا تو اسی لئے آپ ابھی دماغ ان کا جو ہے وہ بھٹ ہوگا ہوئے تو بھٹ دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کچھ کھائیں گے تو آرڈر کرتے ہیں راجہ اتشام صاحب اور تیر بھائی آرڈر کریں نہیں ٹھیکھا کم ہونا چاہیے بڑی طور پھولتے ہیں ٹھیکھا کم اور وہ ساتھ میں رائز دے دیں دال ترکا دیں ساتھ اور کیا کریں چیز نہیں ہے کس کی چیز ہے چیز کس کی حلال ہے حلال ہے چیز کی دیو ہوں گا اللہ دے بھگے یہ ویجیٹ کون سے آپ نے پیس نہیں مگانا مٹرا لے آئی ہے پیس پلاو یہ پلاو پیس پلاو اسی طرح ہے جس طرح چکل پہ ہے یہ بھی ایک لے گا پیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ مرچے نہیں ہونے کھانا ہے اگر اچھا ہوا تو پھر اور چیزیں ابھی چیزیں ہم نے کام آڈ ری نہیں تو بہت کھاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی کا پیڑ کتنا ہو گیا یہ بہت کھاتے ہیں چکو چکو یہ ابھی انہوں نے ابھی انہوں نے مٹر چاول بولے لیکن انہوں نے ابھی اور بہت کچھ مگانا کر انہوں نے کھانا اچھا ہوا نا رات کو بھائی کیا ہوا تھا مگنورڈا جا آپ کھانے گئے تھے رات کو پتہ نہیں میرے مائنڈ میں ایک بات آگی تھی اور جاپ ہم نے کل بینک آگ میں ناشتا کیے اس ٹھین کیا ہوا تھا اس ٹھین مجھے مرچند زیادہ لگی اس ٹھین بھی ویسے میرے مائنڈ میں ایک بات آگی تھی ان کے مائنڈ میں بہت باتیں آتی ہیں پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کہ انہوں نے پائی سٹار میں کچھ کرنا تھا وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا رات کو اس طرح کھڑاٹے مہا رہتے ہیں سوئے بہتے ہیں وہ اسی کو نہیں دیکھتے ہیں رات کو دورتا سوئے آگا تھا میں تجھے لیکھتا ہوں آج بارال کیا بولیں بھائییں بڑے ابھی آرڈ کر دیئے ابھی آخر کھانا تو کھانا دکھاتے ہیں آپ کو پیر ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کریں گے آپ کو بتا دیں گے پاس تو ہوں جو نکھلی گولی واپس نہیں آما دیں گے یہ مزید پہ جاتے ہیں یہ ہونے یہ مزید پہ جاتے ہیں تو سی بے شاک جتنے مرضی جیم نے پوز مار لوں بینک ٹاک میں واک کر رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں یہ کم ہوگا اس سے بڑی بات کیونکہ ہم یہاں پہ تنا کھانا نہیں کھا رہے ہیں یہ بھی ہے فروٹ وغیرہ کھا رہے ہیں ایسی چیزیں کھا رہے ہیں کم کھا رہے ہیں یہ کیا ہے ایسی ڈانلز میں سے ہلڈی کھا رہے ہیں جو کھانا اڈر کیا تھا یہ رائس شکل سے بہت اچھے لگ رہے ہیں بالٹی میں ڈال دی ہے ساتھ میں چیز نان اور پراتھے والی جناب سوری پراتھا کہا رہا ہے تندور والی روٹی چٹنی ہے یہ ابھی کچھ اڈر کی ہے اور باقی جو ہے وہ آپ آپ جو کھا کے تھوڑا ٹیسٹ لیں کھا کے تھوڑا ٹیسٹ لیں یہ بالٹی سے دال نکالنے باہر جی جی چاول بھی ان کے بہت مزے کھیں جی جی مطر نہ کھیں چاول صرف کھیں کھشبو سے ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہوں لیکن ایسے بھی بہت مزے کھیں اور دال دال بھی لیں دال بھی لیں آپ دال بھی لیں یہ ترکہ لگا ہے تو کھائیں نہ ہاں یہ درکہ لگا بھی ہے درکہ لگا ہوئے لیکن پھر بھی یہ نا سوری کی دال ہے تو یہ تیسٹ بھی یہ ہم نے لگایا ہے تیسٹ نان بھی ہے چاول بہت مزے کھائیں مززاد صرف لاؤ نا یہ جی چاولی کھوڑ منگوالا مزا آیا دال بھی مزے کھائیں اچھی ہے ٹیسٹ بہت اچھائیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر یہ کیا نام ان کا مہراجہ مہراجہ اوٹل وہ باہر بتایا ہے میں نے بہت وارکنگ سٹیٹ جیسے ہی ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بالکل ہے ایڈوٹائزمنٹ پیسے لالو ایڈوٹائزمنٹ دے یار پیسے نہیں آنا دو تین دن بعد بڑا اچھا ملانے سیئے اب یہ جو چیز نان ہے اس کو پھائی کرتے ہیں اس پر مکن میرے خال میں لگا ہوا ہے دیکھیں بڑا درم ہے مرزا برزان خانہ کہہ لیں دن کا یہ ناشا کہہ لیں کر کے پھر آپ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں فلال کے لیے جو ہے پورا فوکس کر کے نائتہ کرتے ہیں ہم جو ہے وہ خانہ کھا کیا بھی باہر آئے ہیں اور ایک منی ایک سینجر سے جو ہے وہ ڈالر شہن کروائیں گے یہاں پہ ڈالر کا ریڈ آل موت یہاں پہ جو ملتا ہے وہ ملتا ہے چٹیس پچاک چٹیس ساٹھ چٹیس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یہاں پہ ہے تو منی ایک شینجر اس طرح سے ہے تو یہ ایدھر ایسے مسائل سینجر پہ باہر لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ان کی اس طرح سے اس میں بندے بیٹھتے ہیں ابھی اس جگہ پہ گئے ہیں جی ڈالر شہن کروانے کی بھی لیکن یہاں پہ بھی میرے کال میں جو ہے بننی ہوئے تو آخر کار وہ ریٹ مل گیا جس کی انتلاش تھی جہاں سے پیسے چینج کروانے تھے تو ریٹ یہاں پہ اچھا ہے یہاں پہ ریٹ جو ہے وہ ہے سکسٹین کفٹی سیون سٹی سکس پوائنٹ بھی ہے آگے چھتیس ساریہ دس مل رہا تھا دس مل رہا تھا اگر آپ نے منی ایک شینج کروانی ہے تو آپ کوشش کریں یہاں پہ ہے اسے باہر آکے آپ کریں آگے ابھی ریٹ چھتیس ساریہ ساٹھ میں مل رہا تھا میچ کے سامنے جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہے اور جیسے یہاں بیس سے تھوڑا سا ہٹ کے آتے ہیں تو وہاں پہ ریٹ آپ کو پھر ٹھیک مل جاتا ہے کروان ہو چھے سو کروان ہے اور ابھی دیکھیں جناب یہ یہاں پہ ٹرافک کا جو رولز ہے وہ بھی اچھے ہیں ٹرافک کو فالو کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست فالو کرتے ہیں ٹرافک کو یہ لو ایک گاڑی ایک لینڈ میں جا رہی ہے اگر تو وہ اسی لینڈ میں رہتی ہے بے شاید دونوں سیڈوں پہ جگہ بھی ہو لیکن وہ اس کو اوورٹیک کر کے باہر نہیں جائے باہر نہیں جائے یہ بڑا چرم ڈرائیونگ یہاں پہ ہے زیادہ ٹرافک زیادہ ہے لیکن کنٹرول بہت زیادہ ہے یہ ابھی سگنل کھلے ہے اور دیکھیں بڑے بیار سے بڑے سمود طریقے سے یہ لوگ جائیں گے کوئی بھی وائیلیشن نہیں کرے گا کوئی بھی سگنل کو تھوڑے گا نہیں کوئی بھی سگنل کو جو ہے وہ کو اوورٹیک نہیں کرے گا کسی بھی درہ سے کوئی بھی غلط ڈرائیب نہیں کرے گا ٹرافک اس لئے یہاں پہ بڑی پرفیکٹ ہے کیے بھی جو ہے وہ اکچینگ کر دیں یہ یہ ریٹ کی انہوں نے یہاں پہ لسی ڈی لگائی ہو ہے جس پہ یہ سارے ریٹس ہیں مرے ویڈی لگے بات کرو تیر بھئی آپ اس سے بات کرو آپ کی بات سمجھے گی بلافت ہے ہی نو we don't want this we want nah no کچھ کٹا ہوں 1,2,3 1,2,3 1,2,3 oh hello تو میری میری کیوں نہیں کر رہا سات میں oh توسی لاکو سار کرو ٹھیک ہے کرو کرو non 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 done 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 دن دن کرون تم لوگ ها نا تین ہو رئی لیا میری باری میندا مگو چھوٹے بائیچون یوchez پاکستان ق millise ایک چیز هذا س یہ کیپس لئی ہیں ان لوگوں نے اور یہ دیکھیں دو دو کلر کی ہیں اور ایک ایک لگ لگ ہے یہ کیپس لئی ہیں ان بھائی صاحب نے ان کو کیپس پسند ہے تو ابھی ہم جو ان کا بیچ ہے اس پہ آئے ہیں وہاں سے کوشش کریں گے کہ چہاز پہ کشتی پہ یا پھر پروی شپ پہ بیٹھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ابھی یہ کہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے وہاں پہ جا رہے ہیں یہ چھوٹا سا کوئی کشتی ٹائپ اس پہ بیٹھیں گے یہ اور بھی دیو رسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں ہی جو ہے وہ کپی سپیڈ میں ہم کے چا رہے ہیں ہمیں موسیقی موسیقی ہم باہر آئے ہیں اور یہ دو پسینجر بیچ میں رہ گئے ہیں اور یہاں پہ جو رش ہے کیا ہی بات ہے گا رش بہت زیادہ ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ٹورس پلیس ہے اس لئے آج آئے بھی ویکنڈ ویکنڈ کے دن ٹورس کافی زیادہ ہے جہاں تو ایسے بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ٹورس پلیس وہ ہوا ہے ہر طرح کی وائپس ہے یہاں پہ اور ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں احتشام صاحب ایک بات آپ کو میں بتاؤں وہ سامنے جو وہ سامنے دیکھے آپ نے وہ وہاں پہ اس کے اس سائیڈ پہ ہمارا اٹل ہے یہ وہی ہے ٹیمپل جو ادھر تھا اٹل سے جی جی وہی ہے مان جائیں سر جی یہ گھوم کے ادھر ہی آتا ہے نا سر جی مان جائیں بعد حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو سر جا رہا ہوں تا ہے دو نا کسی دو ہے دو آہا ہاں آپ کو جاہا ہوں یہ ہے بسیکلی آئیلنڈ لیکن اس کو ان لوگوں نے ڈبلپ اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ کسی بھی لیاست ہے آئیلنڈ نہیں لگتا آپ پر ٹیورس پلیس ہے وہ ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور اسی لیے یہاں پہ اتنا زیادہ ٹیورس پلیس ہے یہ کوئی ان کا یہاں پہ ٹیمپل ہے کوئی ان کا عبادتگاہ ہے جگہ ہے یہ جو آئیلنڈ کی اوپر ان کی پلیسز ہیں وہ ساری اس پر مینشن ہے یہ آپ کس پر رنویر قبور کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ موالی یہ چاچو کا رنہ ہے اچھا پیار بھئی سٹ ڈاؤن چاچو چاچو کا رنہ یہ اس طرح کی گھڑی ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو ان کی لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ اس پہ ٹیورس پہ ٹیورس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ دیکھیں جناب ان دونوں نے ٹوپی ہیں کس طرح کی لیویں ہیں دیکھیں تو کیا ہو گیا ابھی جاتے ہیں جو بھی ہے دیکھا جائے گا جا رہے ہیں جو بھائی اور وہاں پہ بھی جو اٹانس بغیرہ ہوگا یہ ویو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ویو ہے اب یہ آئٹ پہ آگئے ہیں جیسے جیسے آئٹ کے اوپر جا رہے ہیں ویو جو ہے وہ اور خوبصورت ہوتا جا رہے ہیں ویو اور اچھا لذیذ ہوتا جا رہے ہیں ہو 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 وائی گاڈ واؤ 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 و مائی گودنس چھکر یا 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 چھکر خوبصورت 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 ہوسی دو میں لاغ رہا ہے سعود فریقہ میں جنگل آنچھے رہا ہے وہ شاہر کر رہا ہے کھون چکر چکر خوبصورت ادھر کوئی رات کی رانی آتی ہے یہ اس جگہ پہ ڈپے میں ہے یہ رات کا راج ہے یہ دیکھیں جی بیچ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پانچ سے پہلے آ گئے ہیں ابھی اس بورٹ پہ بیٹھیں گے یہ جاکٹ انہوں نے پینا دی ہے جاکٹ پینا کے سمندر میں جو ہے وہ ابھی جائیں گے پھر وہاں پہ جو ہے وہیں جائیں گے موسیقی ویڈیو ویڈیو بندی آبی جاؤ آنے آنے یہ ابھی جو ہے وہ نہانے کے لیے جا رہے ہیں سمندر کے آگے ہیں سویمنگ کریں گے ابھی ابھی یہ سویمنگ کرنے کے لیے سویمنگ کے لیے یہ گئے ہیں اور سویمنگ کریں گے ابھی یہ پوری موج مستی کے ساتھ ابھی بیچ سے فری ہو کے واپس ہوتل کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح کی گاڑی میں بیٹھ کے آراد سارے پورا یہ ابھی فروٹ کی دکان پہ آئیں ہیں اور یہاں سے یہ ڈرائگن فروٹ لیے ایپل لیے اور اس آنٹی کو بولا کہ اس کو کٹ کرو یہ ابھی کٹنگ کر رہی ہے آنٹی ون پائن ایپل ہمچ سر یہ ڈرائگن فروٹ ہے یہ پاکستان میں بھی لگنا شروع ہو کے یہ پاکستان میں اب شروع ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے اور آپ ٹیسٹ کریں وی ای پی ہے اور یہ اس کے فوائد اگر آپ کو پتہ چل جائیں کس کے فائدے کتنے ہیں یہ آنٹی نے فروٹ کٹ دی ہمارے لیے یہ لیں ٹیک اپ منی اور یہ کتنے فوائد ہیں یہ جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ بولیں گے نہیں یہ پکڑو آپ بولوں آپ کلو کروالیں آپ بولیں گے بھائی یہ بار بار کروالیں یہ گلیوں سے ہم واپس جا رہے ہیں یہ سٹریٹ ہیں ان کی لیفٹ رائٹ پہ دونوں سائٹ پہ شاپس ہیں اور کتنی کلین ہے کوئی آپ کو ڈسٹ کوئی آپ کو پکٹ کوئی آپ کو کسی طرح کی بوٹل خالی جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی بہت کلین لکھی ہوئی ہیں تو رائے صاحب آج آپ کو کیسا لگا ہے بہت بہترین ہے جی ٹھیک ہے وہی بات جو میں نے پہلے سب سے سٹار میں کی تھی کہ چھوٹی سی زندگی ہے ٹھیک ہے تو بڑی مثال دی جاتی ہے وہ گھائی سکریم والی کے ہیڈٹ ہونے سے پہلے پہلے پہل اس کو انجوائے کریں چھوٹی سی زندگی ہے بندے کو پسا نہیں لگتا اچھا اس کو انجوائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھے پیسے بنائیں کام کریں بزنس کریں اچھی سی کوالٹی لائف دلائیں اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ انجوائے کریں انجوائے کریں اور پیسہ کمانے سے پہلے جو ہے پیسہ بنانے سے پہلے جو ہے وہ خوب منت کریں کوئی نے دیکھے دن نہیں ہے رات ہے بہت سے لوگ بہت سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ یار ان بندوں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آگیا لیکن ان کو یہ نہیں پیچھا پتہ ہوتا کہ آپ کہا لیں کہ اس بندے نے کتنی سٹرگل کی ہے کتنی محنت کی ہے یہ کتنا ٹائم دیا ہے اپنے کاروبار کے لئے اپنے بزنس اس کے لئے اور پھر جا کے کہیں نہ کہیں بھی یہ بندہ کامیاب ہوا ہے آپ لوگ کو وہ فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے بندے کا لائف سٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھ اس کی سالوں کی انسکت محنت نظر نہیں آ رہی ہوتی کوئی پراپر بزنس مین سیٹرل آدمی جب ہم دیکھتے ہیں تو اکثر ہم دیشی لوگوں کا یہ ہے کہ اوہ نہیں جی ہوں میں رہا ہم دا پیسے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس کے پیچھے میند ہوتی ہے جو بندہ آج کسی جگہ مقام میں پہنچا رہا ہے ہر بندہ نے کوئی یہ نہیں دونوں بھی لگا کے پہنچا رہا ہے لوگوں نے میند کی یہ لوگوں کی لوگوں کی وہ بوٹ جا رہی ہے وہ بوٹ ہیں بوٹ ہیں ابھی بوٹ بڑی ہیں بوٹ جو ہے وہ مل جائے گی اس کا کونی مسئلہ اور بات یہی ہے مرتضی نے بڑی اچھی بات بولی ہے کہ پیسہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی میند ہوتی ہے بہت سا آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ آپ لوگ کسی دوسرے کے پیسے کو دیکھ کے آپ اس پہ باتیں کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر وہ جو ٹائم اس کی باتوں پہ لگا رہے ہیں وہ میند پہ لگائیں تاکہ آپ کے پاس بھی پیسہ آئے میند کریں پیسہ کمائیں انجوائی کریں چل کریں لائف کو انجوائی کریں اس طرح کے خوبصورت ریزورٹ پہ آئے اس طرح سے جو ہے وہ خوبصورت کنٹری پہ آئیں اور فل انجوائی چل کریں جیسے اب یہ دیکھیں یہ جو کیپ مرتضیٰ نے پہنی ہوئے یہ دو بندوں کے پاس ہے ایک اس کے پاس ہے ایک دلجید سنگھ کے پاس ہے تیسری کیپ بنی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کیپ ہے یہ اتائر بھائی نے جو پہنی ہوئے یہ دو بندوں کے پاس ہے ایک امریج پوری کے پاس تھی جس فلم میں وہ مگہمو تھا ٹھیک ہے اور ایک ان کے پاس ہے ٹھیک ہے پورا انجوائی ہے پورا پورا پور سکون پور سکون جو جگہ ہے نا اس کا نام ہے تھائیلنڈ اور اس کا نام ہے پتایا بیچ پتایا آئیلنڈ بہت ہی پور سکون ہے بہت ہی زیادہ پہلے رسٹرنٹ پہ کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو فٹ مساج ہے وہ کروانا ہے ان سب نے فٹ مساج کروانا ہے یہ کہہ رہے تھے کہ فٹ مساج کروانا ہے اس لیے وہاں پہ بھی جائیں گے جہاں پہ فٹ مساج ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کھانا جو ہے وہ ضرور کھائیں گے فٹ مساج بائی دوئے بتاتا چلوں کرتی فیمیلز نہیں ہیں لیکن وہ ایک آپ کہہ لیں جس طرح سے پاکستان میں جو ہے وہ شیو وغیرہ کی جاتی ہے یا مینیکیور پیڈیور کیا جاتا ہے سیم اسی طرح سے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے مطلب وہ پرفیشنل پرسن ہے پرفیشنل چیزیں یوز کر کے یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کا آئرکس مطلب یہ نہیں لیجئے گا کہ کوئی غلط ہو رہا ہے اس لئے میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ لڑکے پرشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیا آپ بتا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ